بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ آپ کے سامنے problem نمبر 7 آیا یہ بہت امپورٹن پرولم ہے اور بہت آسان ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے what is the banking angle پوچھا جا رہا ہے کہ banking angle کیا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے data بنایا اور لگ بھی یہ banking angle مطلب theta ہمیں نکال رہا ہے یہاں تک کی بات کے لئے اور وہ بتا رہا ہے اس اس کا radius سرگولر پاتھ کا جو ریڈیس ہے وہ بتا رہا ہے that is 1.20 کلومیٹر کا اس کا ریڈیس ہے جسکہ اس کو ٹن لینا ہے اس کا ریڈیس ہمیں given ہے اور بتایا جا رہا ہے جو کار ہے وہ اتنی ویلوسٹی سے موف کر رہی ہے اتنی سپیڈ سے موف کر رہی ہے and that is 105 کلومیٹر پر آور بس اتنی چیزیں given ہے اس کو use کرتے ہوئے ہمیں نکالنا banking angle banking angle ہوتا کیا ہے میں آپ کو تھوڑے سی information دے دیتا ہوں ویسا اس کا کام نہیں ہے banking angle کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی کرپ آپ پر گاری پر ٹن لیتے ہیں اگر آپ کی سپیڈ بہت زیادہ ہے تو ہوا کیا کہ اگر بہت زیادہ ہے سپیڈ ہو تو آپ ٹریک سے باہر ہو جائیں گے اس سورٹ تو بینک کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی پچھلی والے سائٹ سے کرپ کو تھوڑا سا اٹھا دیتے ہیں کسی ایک angle کے اوپر اٹھا دیتے ہیں اس angle کو کہا جاتا ہے banking angle تو اب ہم یہ ہی پتہ کرنا ہے کہ اس کیس کے اندر banking angle کتنا رکھنا چاہیے تاکہ اتھنی سپیڈ کے ساتھ وہ گاڑی سائی سے ٹرن لے پائے چاہرے بھائی سٹارٹ کرتے ہیں پسٹرینٹ banking angle کو کلکولیٹ کرنے کا ایک فارملا ہے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو convert کر لیتے ہیں پسٹرینٹ یہاں پہ یہ کلومیٹر میں ہیں ایسا unit میٹر ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو کیونکہ ایک کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں تو اس کو 1000 سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 1200 میٹر آئی ہوب یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس سپیڈ جو ہے جائد اس کلومیٹر پر آور میں اور ہمیں کس میں چاہیے ہمیں تو چاہیے میٹر پر سیکنڈ میں تو ہم اس کو ملٹیپلائے کروائیں گے کس سے ایک کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں اور ایک گھنٹے میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو ملٹیپلائے کروا دیں تو آپ لوگوں کو value مل جائے گی تو یہاں پہ fraction لے لیں 105 multiply by 1000 and divided by 3600 value مل جائے گی 29.166 تو یہ آگیا ہمارا پاس 29.166 اور یونٹ کیا جائے گا and that will be میٹر پر سیکنڈ چلیں بھائی بہترین کام ہو گیا اب ہمیں کیا نکالنا ہے banking angle اور banking angle کا ایک formula کیا ہے تو banking angle calculated by can be calculated by تو ٹیٹا کا ایک formula یاد رکھے گا بہت important formula ٹیٹا is equal to 10 inverse v square divided by by r g یہ formula اپنے ذہن میں بٹھا لیں that is a very very important formula تو جللی سے student values کو ذرا put کر دیں تو ٹیٹا is equal to کیا ہو جائے گا 10 inverse 10 inverse اب student v کیا ہے ہمارے پاس v ہمارے پاس 29.166 تو یہ آ جائے گا 29.166 اور اس کا square and divided by r g r کتنا ہے that is 1200 میٹر and g تو آپ کو پتہ ہے اس کی value ہوتی ہے 9.81 تو یہاں سے ذرا ٹیٹا کو calculate کر لیتے ہیں student i hope کہ آپ لوگ سب کے پاس calculator تو ہوگا تو یہاں record لگا دیں صحیح رہتا ہے چلیں بھائی تو آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اس سے پہلے آپ کیا دبائیں گے shift دبائیں گے shift دبانے کے بعد 10 لکھا آئے گا پر scientific calculator ہم اس پر click کریں گے تو 10 inverse آ جائے گا اس کے بعد آپ کو لینا fraction کو اس کے بعد لکھیں گے 29.166 اور اس کے اوپر square لگا دیں and divided by 1200 and multiply by 9.81 and bracket ویلیو آ جائے گی 4.133 تو یہ ہمارے پاس آگئی ویلیو 4.133 and unit کے آئے گا and that will be degree تو student یہاں جا کے ہم لوگوں نے کیا calculate کر لیا ہم نے banking angle calculate کر لیا and that is 4.133 degree i hope کہ یہ جو numerical جو تھا بہت آسان تھا اور important بھی ہے تو انشاءاللہ کلیئر آئے ہاں بڑھتے ہیں problem number 8 کی طرف so یہاں students آپ کے سامنے آج چھپی ہے problem number 8 یہ بھی بڑی interesting اور آسان ہے مشکل نہیں ہے آسان بنانا پڑتا ہے چیزوں کو یہ بھی important problem ہے یاد رکھیں کہ بڑی important problem ہے آئیں ڈالرس کو دیکھتے ہیں اس میں لکھاوہ کیا ہے سب سے پہلے اس نے بتایا کہ if the mass of the car is 1500 kg پہلے تو اس نے یہ بات بتائی data فورا ہاتھ کیا بنایا کرے پہلی چیز اس نے کیا بولی mass of the car ہمیں دے دیا اب وہ بولا کہ وہ جو car ہے وہ move کر رہی ہے ایک horizontal surface کے اوپر اور وہ negotiate کر جاتی ہے ایک curves اس کا سامنا ایک curves ہو رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں اس curve کا جو radius ہے اس curve کا surcurve path کا جو radius ہے that is 35 meter clear رہا تک کی بات اس کے پاس وہ بتا رہا ہے if the if the coefficient of static friction between the tire and the pavement is 0.523 تو بتاؤ سرینٹ بتانا کیا ہے بتانا یہ ہے اب بتاؤ کہ اس کو curve لینے کے لئے اب دیکھیں سرینٹ اس کو کتنی maximum speed رکھنی چاہیے تاکہ وہ بینہ اس track سے باہر جائے آسانی سے curve لیتے ہوئے چلا جائے تو اس کی ایک خاص speed ہوگی curve لیتے وقت خاص speed ہوگی ہر speed پہ نہیں curve لے گا ایک خاص speed ہوگی جس پہ یہ curve لے پائے گا جس پہ یہ گھوم پائے گا اگر اس نے زیادہ سے زیادہ speed لے لی تو یہ curve سے باہر ہو جائے گا اس ٹوڈرینٹ تو ہمیں وہی speed نکال لیں تاکہ اس کے ساتھ یہ آسانی سے curve لے سکے بڑا ہی انٹرسنگ numerical ہے سوال یہ ہے کہ سر کیسے solve کریں اس کو تو بہت آسان ہے اس لیتے سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ road پر car تو ہے نا road پر car ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ جو road پر car رکھی بھی ہے کھڑی بھی ہے سپوسٹ کریں ویتھے تو چل رہی ہے ابھی سپوسٹ کریں کھڑی بھی ہے تو how many forces are acting on it تو آپ کہیں گے سر there are two forces acting on it اگر یہ rest پر ہے تو یہاں پر دو forces لگیں گی scar کے اوپر ایک اس object کا weight ایک اس object کا weight لگے گا وہ vertically downward اور ایک ہوگا اس کا normal reaction of the surface یاد رکھئے کہ normal reaction ہمیشہ surface perpendicular ہوتا ہے یہ ہماری surface ہے تو اس کا perpendicular ہوگا بلکل اوپر کی طرف بلکل اوپر کی طرف اسے ہم کہتے ہیں R یا اسے ہم کہتے ہیں N اب جو آپ کی مرضی آپ لکھنا چاہے لکھ دیں ایک ہی بات ہے چلیں بھائی اگر اب دیکھا آپ یہ گاری move کر رہی move کر رہی تو یاد رکھیں کہ جب یہ move بھی کر رہی ہوگی تب بھی اس کے اوپر اس کے اوپر forces بڑھ جائیں گی چار forces ہو جائیں گی ڈوٹا لانا چار forces کیتھ ہو جائیں گی ایک force جو اس کو آگے لے کے جاری ہوگی اور ایک force friction ہوگی جو اسے oppose کر رہی ہوگی صحیح ہے نا اس طریقے سے چار force ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہاں اگر آپ یہ والی ان دونوں forces کی بات کریں تو یہ دونوں forces ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو balance کرتی ہے اگر آپ دیکھیں دونوں ملکل opposite direction میں لگ رہی ہیں یہ اس کا action یہ اس کا reaction اور اس کا مطلق ان دوروں کا magnitude برابر ہوگا تو نیچے اوپر والے کو ہمیشہ positive لیتے ہیں نیچے والے ویکٹر کو ہمیشہ negative لیتے ہیں تو یہاں سے ہو جائے گا r minus کا w اور اس طریقے سے r کس کے برابر آ جائے گا w کے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ normal reaction of the surface weight کے ہی برابر ہوگا سر یہ کہانی سنا کیوں رہے ہیں ابھی ذرا اس کہانی کو سنتے رہیے گا تھوڑے در کے کیونکہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارا سیدھا روڈ تھوڑی ہے یہاں تو curve road ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی object جب بھی کوئی object یہ بات اپنے دماغ میں fit کر لے اس طریق اگر کوئی object circular part میں move کر رہا ہے تو یاد رکھئے گا اس کے اوپر ایک force لگتی ہے جسے ہم کہتے ہیں centri pedal force centri pedal force تو یہ بھی تو سرکولر part میں move کر رہا ہے تو اس کے اوپر کونسی force لگ رہی ہوگی آپ کہیں گے سر centri pedal force لیکن لیکن student میں آپ کو ہمیشہ بتایا ہے میں نے آپ کو نہیں پڑھا ہے فلال یہ topic تو اپنے student کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ centri pedal force یاد رکھئے گا ہر condition میں کوئی اور provide کرتا ہے تو اس condition میں اس گاڑی کو circular part میں کون move کروا رہا ہے تو آپ کا جواب آنا چاہئے سر یہ سرکولر part میں اس وجہ سے move کر پا رہی ہے کیونکہ اس کے درمی tire اور pavement کے درمیان friction ہے اور اگر یہ friction نہیں ہوتی تو یہ کار کبھی بھی سرکولر part میں move نہیں کر پاتی اس رہے ہیں سمجھنا اس کا مطلب اس condition میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سار سرکولر part میں کون move کروا رہا ہے وہ friction ہے اس رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینڈری پیٹل فورس کون پروائیڈ کر رہا ہے friction i hope یہ بات clear اب اس کا مطلب آپ کی کہانی سمجھ میں آ رہی ہے تیرے دیرے سمجھ میں آ رہی ہے پہلے ہم friction کو define کر لیتے ہیں صحیح ہے نا تو friction کس کے برابر ہوتا ہے friction is defined as دیکھتے جائے گا پہلے ہم friction کا فارمولا لکھ رہے ہیں friction is defined as friction کا فارمولا کیا ہوتا ہے friction کا فارمولا ہوتا ہے static friction کا یہاں پہ لگ دیجئے گا static friction کیونکہ ہمارے کو coefficient دیا ہوا ہے وہ بھی static friction کا دیا ہوا ہے اور static friction کا coefficient of static friction کا symbol یاد رکھے گا اسے ہم کہتے ہیں mu mu اور s کیوں لگا ہے کیونکہ this is what this is coefficient of static friction i hope یہاں تک کی بات کے لئے خوشکل نہیں ہے بڑی انٹریسٹنگ بات ہیں اسٹوڑی لیے جلیں بھائی تو یہاں پہ friction static friction کا فارمولا کیا ہوتا ہے جس کو ہم f s کہتے ہیں n is equal to کس کے برابر ہوتا ہے mu s coefficient of static friction and normal reaction of the surface r لگیں یا n ڈونوں ہی کس کی representation ہے normal reaction of the surface آپ کا دل چاہا رہا ہے n لگنا ہے لگ دیں آپ کا دل چاہا رہا ہے r لگنا ہے لگ دیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے تو یہاں سے ہمارے پاس static friction کو تو آ گیا اب آتی ہے centripetal force کا فارمولا centripetal force centripetal force is defined as centripetal force centripetal force is equal to m v square divided by r i hope is provided by friction between چلیں 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 بھائی can چلیں 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 یہ بن جائے گا mu s r g i hope یہ بات بھی آپ کو clear اب صورت آپ کو تو پتہ ہمیں صرف v چاہیے اور یہاں v کا square ہٹ آتے ہیں تو کیا آتا ہے square ہٹاتے ہیں تو root آتا ہے تو یہ بن جائے گا under root mu s into r g تو value mu s kis کے برابر ہے that is 0.523 and multiply r kis کے برابر ہے that is 35 and g kis کے برابر ہوتا ہے 9.81 جائے گا 9.81 اب ہم سب کے پاس student alhamdulillah calculator موجود ہے جلدی سے تو یہاں پہ آپ لے لیں root اس کے بعد 0.523 multiply by 35 and multiply by 9.81 تو answer آ جائے گا 13.4 تو ہم نے maximum speed calculate 13.4 meter per second speed اگر اس سے زیادہ speed اگر اس نے گاڑی نے اس سے زیادہ speed رکھی تو یاد رکھئے گا ہوگا کیا وہ اس curve سے باہر ہو جائے گا یہ maximum speed ہے اس سے کم ہو سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں کریے گا وندہ curve سے باہر ہو جائے گا تو یہ آسان سا numerical important بھی ہے انشاءاللہ آپ کے اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑی بہت practice کرنی پڑے گی انشاءاللہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ جائے گا تو آئے ہم پڑھتے ہیں problem number 9 کی طرف سو یہاں students آپ کے سامنے آ چکے ہیں problem number 9 یہ بھی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے جلدی سے کریں گے اس کو تو student آپ کے بھک میں اس میں لکھا ہوا کیا ہے کوئی زیادہ بات نے لکھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس mass of each particle ہمارے پاس diagram بھی mention ڈی وی ہے یہ ہمارے پاس تین particle ہے جس کو میں نے نام دے دیا a b c آپ جو بھی نام دینا چاہے دے سکتے ہیں ضروری نہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ ان تینوں particle کا جو mass ہے وہ سب کا بڑا بڑا ہے m a is equal to m b is equal to m c ہم اس کو کہہ دیں گے m and that is 0.3 kg سب سے پہلے ڈیٹا میں ہم نے یہ چیز کو انٹر کر دیا میں آپ کا ٹائم بچانے کے لئے ڈیٹا لکھتا نہیں ہوں لیکن آپ کو سمجھا دیتا ہوں کس طریقے سے ڈیٹا لکھنا ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے انشاءاللہ ڈیٹا آپ لوگو easily بنانا آتا ہی ہوگا تو یہاں پر اس رنٹ اس کے بعد اس نے آگے کیا لکھا کہ calculate کرو moment of inertia of the system جس کو میں نے i کا نام دیا اس رنٹ ہمیں calculate کرنا moment of inertia اور about center پر جو point ہمیں given کیا ہوا اس کے about ہمیں کیا کرنا ہے moment of inertia calculate کرنا ہے system کا i hope یہاں تک کی بات کیلئے رہے بہترین طریقے سے کام شروع کریں اس رنٹ اس رنٹ اس رنٹ یہاں آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ کو distance بھی دیئے ہوئے تو اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس center سے اس a تک کا فاصلہ ہم کہہ دیں گے r a this is what perpendicular distance and کتنا دیا ہوئے that is 50 cm اور میٹر میں جانے کیلئے کیا کریں گے 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 0.5 اور یہ آ جائے گا میٹر آگے اس کے بعد center سے b کا فاصلہ دیا ہوئے that is 20 cm تو r b is equal to کیا ہو جائے گا 20 divided by 100 and یہ برابر آ جائے گا کس کے 0.2 میٹر کے اور اس کے بعد ہمیں کیا دیا ہوا ہے اس کے بعد ہمیں دیا ہوا ہے r c مطلب center سے c تک کا فاطلہ that is 40 cm اور میٹر میں جانے کیلئے کیا کر دیں گے 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہاں پہ یہ آ جائے گا 0.4 میٹر چلیں بھائی بہترین ہوگا کہا نہیں اس لئے یہ تو آپ انشاءاللہ کر لیتے ہیں بہترین طریقے سے اب اس لئے total inertia system کا کیسے نکال ہے اس لئے بہت آسان ہے دیکھیں یہ ایک particle ہے اس کی وجہ سے کچھ انرشیاں ہوگا یہ ایک particle ہے اس کی وجہ سے کچھ انرشیاں ہوگا یہ ایک particle ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ انرشیاں ہوگا انہا تو یہاں پہ ہم ان تینوں کے تینوں کا جو انرشیاں ان کو ایڈ کر دیں گے تو ہمیں اس پورے system کا انرشیاں پتہ سے جائے گا تو یہی میں نے لکھا کہ moment of inertia of the system کو کیسے calculate کر سکتے ہیں تو دیکھیں گے total moment of inertia جو ہے i کیا ہے i کیسے calculate کریں گے بہت آسان a والے کی وجہ سے جو moment of inertia ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں i a plus b والے کی وجہ سے جو moment of inertia ہوگا اسے ہم کہتے ہیں i b اور c والے کی وجہ سے جو moment of inertia ہوگا جسے ہم کہتے ہیں ic صحیح اس کو rotation inertia بھی کہتے ہیں یاد رکھئے گا اب ہم جانتے ہیں ہم کیا جانتے ہیں جو i ہے نا point mass کے لئے جو فارملہ ہوتا ہے moment of inertia that is equal to m r square بہترین فارملہ تو یہاں پہ ہمارے پاس i برابر آ جائے گا کس کے i is equal to i a کی جگہ کیا لکھیں گے m کیونکہ دیکھیں اس طرح میں نے آپ کو بتایا m a m b m c جو بھی ہے a والا تو m a لکھنا چاہیے تھا لیکن میں m a نہیں لکھوں گا کیونکہ صرف m لکھوں گا کیونکہ تینوں کا mass same r کے ساتھ میں a لکھوں گا کیونکہ سب کے جو perpendicular distance وہ different تو یہ کیا بنے گا m r a square plus اسی طریقے سے ib کا کیا فارملہ ہوگا m کیونکہ mass تو دفتہ سے میں اور اس کا perpendicular distance کیا ہے r b اور اس کا کیا جائے گا square and plus ic تو ic کا بھی کیا ہوگا mass تو same ہے اور perpendicular distance کیا ہے r c اور اس کا کیا جائے گا square ان تینوں میں کچھ common ہے آپ بلیں گے صرف بالکل m common ہے تو یہاں سے یہاں سے ہم کیا کر لیتے ہیں m کو common نکال لیتے ہیں student m common آ جائے گا تو r a ka square r a کتنا ہے 0.5 تو یہ آ جائے گا 0.5 کا کیا جائے گا student square plus r b کتنا ہے r b that is 0.2 تو یہ آ جائے گا 0.2 کا square square plus r c kتنا ہے r c that is 0.4 تو یہ آ جائے گا 0.4 کا square i hope یہ بات کے لیے اب m کی value بھی رگ دیں یہاں پر تو m کس کے برابر 0.3 کے یہ آ جائے گا 0.3 اور ذرا اس کو calculator میں ڈالتے ہیں student بسم اللہ پر کے تو یہاں پر اپنے calculator کھولیں اور لکھیں 0.5 کا square plus 0.2 کا square plus 0.4 کا square تو answer ملے گا 0.45 کتنا آ جائے گا 0.45 اب جو answer آیا ہے اس کو multiply کروا دیں گے 0.3 سے تو answer آ جائے گا 0.135 0.45 اور آپ کو پتا ہے اس کا unit کیا ہوتا ہے اس کا unit ہوتا ہے kg یاد کر لیں اس کے unit کو kg per meter square i hope کہ یہ numerical آپ لوگوں کو ایک دم کلیر ہوگا بہت آسان سا numerical i hope اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو آیا پڑھتے ہیں student problem number 10 so student ذرا گوھر کر لیجئے گا کہ میں نے یہاں پہ moment of inertia کا unit وہ غلط لگ دیا kg per meter square لگ دیا تھا اصل میں اس سے پہلے بھی numerical میں نے کروایا تھا تو اس میں میں نے kg per meter square دیکھا تھا تو وہ ہی مجھے یاد رکیا میں نے سوچا بھوکالوں نے صحیح لکھا ہوگا میں نے غور نہیں کیا تو میں نے ابھی غور کیا تو مجھے پڑا چلا unit kg meter square آئے گا تو پچھنے والے جو numerical میں نے کرا ہے ان میں ہی میں شو کروا دوں گا تو یہاں پہ kg meter square کیسا ہے جلی سے بڑھا رہتا ہوں mr square ہوتا ہے فارمولا تو mass کا unit ہوتا kg اور r length ہوتی ہے length کا unit ہوتا ہے meter اور اس کا square تو اس طریقے سے ہمارے پاس unit کیا بنے گا kg meter square بنے گا تو اسے correct کر لیجئے گا تو میں نے بھی دیکھ لیا کہ یاد آگیاں میرے کم تو i hope clear ہے آئے آپ آگے بڑھتے ہیں سو یہاں students آپ کے سامنے آ چکی ہے problem number 10 یہ بھی بڑی interesting problem ہے آئے زیادہ دیکھتے ہیں کیا رکھا ہوا اس پرابلم میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس calculate سب سے پہلے اس نے لکھا ہوا ہے واضح طور پر calculate the angular momentum تو angular momentum کو calculate کرنا ہے student تو یہاں پہ angular momentum کو کس سے represent کرتے ہیں capital L اور یہ ہمیں calculate کرنا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس grinding wheel ہے یاد رکھئے گا اس نے لکھا ہوا ہے cylindrical grinding wheel کا جو mass ہے وہ بتایا جا رہا ہے 2.9 kg ہے اور بتا رہے ہیں اس کا جو radius ہے وہ ہے 20 cm کا اور جس کو آپ میٹر میں convert کریں گے تو divide it by 100 کر دیں گے تو it will convert into میٹر that is 0.2 میٹر ہاتھ کیا data بناتے رہے ہیں اس کے بعد اس نے بتایا کہ وہ جو grinding wheel ہے cylindrical وہ rotate کر رہی ہے اور اس کی جو rotating speed بتایا جا رہی ہے 1550 RPM 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 کا مطلب کیا ہوتا revolution revolution پر منٹ اور آپ کو پتہ revolution پر منٹ کس کا یونٹ ہوتا ہے یہ تو angular speed کا یونٹ ہوتا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں angular velocity کا یونٹ ہوتا ہے تو یہاں پر یا rotational speed تو یہاں پہ اس کی rotational speed جو ہے امیگا کیا آ جاتا ہے and that is 1550 RPM ہو گیا یہاں تک اس کے پاس نے بولا دوسری چیز second part اس نے بتایا کہ calculate کرو torque کیونکہ ہر گھومتی چیز کے پاس torque تو ہوگا تو بتا رہا ہے torque calculate کرو اگر وہ جو grinding wheel رک جائے کتنا ٹائم میں رکے گی 6 seconds کے اندر اگر وہ رک جاتی ہے تو بتاؤ اس کے اوپر torque کتنا لگا ہوگا i hope یہاں تک کی بات کیلئے اسرنٹ کرنا کیا ہے دیکھئے کہ اسرنٹ سب سے پہلے ایک مسئلہ کیا آیا مسئلہ یہ آیا ہے کہ یہاں یہ rp ہیں میں نا اس کو convert کرنا پڑے گا اسرنٹ تو یہاں پر چیک کریے گا ہم use کریں گے کس کو ہم use کریں گے dimensional equation والے method کو to convert it کیونکہ اس کا ایسا یونٹ کیا ہوگا radian per second اب یہاں پر rpn کو میں کیا لکھ سکتا ہوں rpn کو میں لکھ سکتا ہوں revolution per minute تو یہ آگیا revolution per minute اب آپ کو revolution کاٹنا ہے تو revolution کہاں آئے گا نیچے جانا کس میں radian میں تو یہ آئے گا radian اوپر ہم جانتے ہیں ایک revolution میں کتنے radian ہوتے ہیں that is 2 pi radian ہمیں minute سے کس میں جانا ہے second میں minute نہیں جائیے تو minute کو کیا کرنا ہے کاٹنا ہے تو minute کہاں آئے گا اوپر تاکہ minute سے minute cancel ہو جائے اور جانا کس میں second میں تو second کہاں آئے گا نیچے ہم جانتے ہیں ایک minute میں کتنے second ہوتے ہیں that is 60 seconds ذرا اس کو calculate کر لیتے ہیں جللی سے بسم اللہ پڑھے تو یہاں پر 1550 fraction لے لیں 1550 multiply by 2 pi and divided by 60 تو answer آجائے گا 162.3 تو یہ آجائے گا 162.3 and radian per second one بھی چھوڑ دیں ہم اتنا نہیں جا رہا میں accuracy پہ نہیں جا رہا جو بھی آئے گا دیکھ لے گا data complete زندگی آسان ایک کم 23 طریقے سے اب سوال یہ سر کرنا کیا ہے آپ نے تو بات کر دی اب solution کیسے کر رہا ہے پہلی چیز calculate کیا کرنا ہے calculate پہلا پارٹ ہے angular momentum کو calculate کرنا اب مجھے ایک بات بتا ہے angular momentum کا فارمولا آپ نے پڑا ہوگا لازمی تو یہاں دیکھیں angular momentum کا فارمولا ہوتا ہے mvr scientific کیا مجھے یہ فارمولا لگانا چاہیے تو آپ کا فوراں جواب آئے گا سر نہیں کیوں کیونکہ یہ فارمولا تو ہم نے اس وقت دیکھا تھا جب کوئی object circular path میں move کر رہا ہو تو یہ فارمولا صحیح رہتا ہے صحیح رہتا ہے لیکن یہاں پر یہاں پر اس نے ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے ہمارا یہاں circle نہیں ہے یہاں cylinder ہے اور یہ جو cylinder ہے وہ اپنے exist کے around روٹیٹ کرے گا اس وقت اپنے exist کے around اور یاد اور اچھے گا کوئی بھی چیز جو اپنے exist کے around روٹیٹ کرتی ہے اپنے exist سے مراد ارد ارد اپنے exist کے around روٹیٹ کرتی ہے اس وقت اور sun کے around orbiting کرتی ہے سرگلہ پاتھ میں move کرتی ہے تو اپنے exist کے around روٹیٹ کرنے والے object کے اوپر ہم لوگ جو angular momentum کا فارمولا ہوتا ہے وہ کون سا apply کرتے ہیں l is equal to i omega صحیح ہے نا ہر وہ object جو اپنے exist کے around روٹیٹ کرے گا تو اس کا angular momentum calculate کریں گے اس فارمولا سے clear ہو گئی بات بہترین دریقے سے چلے میں ایک دم بہتری آہ ہم سب سے بہترین کیا calculate کر لیں پہلا پارٹ پہلا پارٹ میں کیا calculate کرنا angular momentum angular momentum angular momentum is given by یا آپ کہہ سکتے ہیں defined as student جیسا کہ میں آپ کو بتایا l is equal to کیا ہو جائے گا l is equal to کیا ہو جائے گا that will be i اور omega clear اب سوال یہ سر یہ i کیا ہے آپ گلیں گے سر یہ تو ہم ابھی پڑھ کے آئیں that is moment of inertia یہ آپ کہہ سکتے ہیں rotational inertia یہ کیسے نکالیں گے student پہلے یہ دیکھ لیا کہیں shape کونسی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ object جب circular ہوتا ہے اس کے لئے تو m and square ہے صحیح ہے لیکن اگر object کی shape change ہو جائے سلنڈر ہے تو فارمولہ الگ سفیر ہے تو فارمولہ الگ تو ہر ایک shape کے لئے ایک اپنا فارمولہ ہے moment of inertia کا تو یہاں پر ہمارا اس کیس میں solid cylinder ہے صحیح نہ solid مطلب بھرا ہوا سلنڈر ہے خالی نہیں اندر سے بھرا ہوا ہے تو یہ ہے solid cylinder تو یاد رکھئے گا فار solid cylinder فار solid cylinder کے لئے یاد رکھئے گا اسرین یہ بات فار solid cylinder i برابر ہوتا ہے کس کے moment of inertia برابر ہوتا ہے کس کے half m r square کے برابر ہوتا ہے تو آئیں جللی سے ذرا value کو پٹ کر دیں تو l is equal to کیا ہو جائے گا اسرین i کی جواب پر کیا جائے گا half m r square اور یاگیا omega سب کی value ہے بالکل ہے تو values کو ذرا put کر لیتے ہیں student multiply by mass that is 2.9 kg and multiply by radius that is 0.2 اور اس کے پر square تو square لگا دیجئے گا and multiply by omega that is 162.31 بھی لگ دیجئے گا اچھا رہے گا یہاں بھی لگا دیتا ہوں چلے بھائی اب ذرا اپنا بسم اللہ پڑھ کے calculator اٹھا لیں student تو ساری values کو ایک ساتھ ڈال دیں time بچ جائے گا چلے بھائی سب سے پہلے لے fraction 1 multiply by 2.9 multiply by 0.2 کا square multiply by 162.31 and divided by 2 تو انسر آ جائے گا student 9.413 یہ آگیا ہمارا پاس 9.413 اور unit کیا ہوگا unit چیک کریے گا student l is equal to rmv radius unit meter m velocity meter square formula unit kg meter square square second i hope کہ یہ آپ کو ایک جب بہترین طریقے سے clear ہوگا student چلیں بھائی یہ ہوگئی بہترین بات تو یہ ہمارا پہلا part student الحمدللہ صحیح طریقے سے ہو گیا صحیح ہے second part second part بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے کیا calculate کر رہا ہے torque صحیح ہے torque کو کیسے define کر رہیں گے student تو ہم یہاں لکھیں گے torque is defined as student آپ نے torque ایک formula تو پڑا کیا پڑا torque is equal to rf sin theta آپ خود سوچیں کیا یہاں کئی time کا ذکر ہے اوہ سوری یہاں کئی force کا ذکر ہے نہیں تو یہ formula تو بیکار لگ رہا ہے بلکل بلکل بیکار لگ رہا ہے تو یہ formula تھوڑا کاٹ نہیں کیا آپ نے کوئی ایسا formula پڑا torque کا جس میں momentum angular momentum کا ذکر ہو اس لئے آپ کو یاد دلاتا ہوں اس لئے آپ نے ایک formula پڑا تھا f is equal to delta p over delta t f is equal to delta p over delta t force کا کام ہوتا ہے object کا linear momentum linear force کا کام ہوتا ہے object کے linear momentum کو change کرنا اسی طریقے سے یہی کام rotational motion میں کون کرتا ہے torque کرتا ہے student اور torque ہے یہاں linear momentum تھا تو یہاں پہ کیا جائے گا angular momentum تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ formula بن گیا صحیح ہے اب آپ دیکھیں torque calculate کرنا ہے torque آگیا momentum اب یہ change in momentum delta ہے نا change in momentum اور divide by change in time اب آئیتا ہوں اور غور فارملا یہ وہاں فارملا ہم use کریں گے کیونکہ time کا ذکر بھی ہے اب اس طرح اگر فارمائیے گا تو ہم یہاں use کریں گے یہ وہاں فارملا تو f is equal to کیا ہو جائے گا f is equal to ہو جائے گا torque is equal to کیا ہو جائے گا delta l over delta t اب آپ کو پتہ delta l کا مطلب کیا ہوتا ہے final final momentum minus angular momentum divide by initial angular momentum اور delta t صحیح ہے اب صاحب چیک کریں final angular momentum کیا ہو جائے گا that will be 0 کیوں کیونکہ اس نے بتایا کہ آپ کا جو object rotate کر رہا ہے وہ رکھ جائے گا finally تو جس وجہ سے جب وہ object رکھ جائے گا اس کا final momentum ہو جائے گا zero angular momentum اور initial angular momentum کتنا ہے یہ رہا اس سے move کر رہا ہوگا تو یہاں پر 9.413 آگیا and divided by time zero سے start کیا ہو کو نوٹ کرنا اور six تب final تو time لگا اس کو چھے سیکنڈ تو چھے سے آپ divide کروا دیں گے تو ادھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے calculator ادھر ادھا لیں واپس تو یہاں پر 9.413 کو 413 کو 413 کو divide کروائیں گے 6 سے answer آ جائے گا 1.568 اور negative آئے گا تو یہ آ جائے گا 1.568 اور unit کیا ہوتا torque کا newton into meter کیونکہ force into displacement کا فارمولہ ہوتا ہے تو یہاں جا کے ہوں student ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے torque کو بھی successfully second part کو بھی successfully کر لیا i hope کہ یہ numerical بھی آپ لوگوں کو ایک دم بہترین طریقے سے clear ہوگا تو اب آخری numerical لے گیا اس chapter کا آئیں جلدی سے اس کو بھی complete کرتے ہیں سو یہاں student آپ کے سامنے آ چکے problem number 11 اور یہ last problem ہے اس chapter کی بہت آسان مطلب تھوڑی سے لمبی ضرور ہے مشکل نہیں ہے اور یہ important problem بھی ہے تو دیکھیں گے student کیا لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ calculate کرو angular momentum of arc about its own axis یہ تو نہیں لکھی بھی line انہوں نے بتایا ہے کہ اگر وہ اپنے axis کے around روٹیٹ کر رہی ہے تو یاد رکھیے گا اس کا angular momentum کتنا ہوگا یہ بتانا ہے اور اس نے بتایا کہ radius چاہتی جیسے چاہتی جیسے دینی پھلیں اس کے بعد اس نے بولا کہ angular momentum آپ ارد بتاؤ گے in orbit around the sun اگر وہ ارد جو ہے اگر ارد جو ہے اگر ارد جو ہے سن کے around جو روٹیٹ کر رہی ہے اور بیٹ کر رہی ہے تو آپ بتاؤ اب اس کا angular momentum کتنا ہوگا صحیح ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ارد کو کنسیڈر کرنا ہے یونی فارم اسفیر کلیر ہو گئے بات یہاں تک بہترین طریقے تک انشاءاللہ کلیر ہو گئے تو یہاں پہ اس کے بعد اس نے آپ کو constant کی value دی mass of earth کی value دی mass of earth radius of earth کی value دی اور distance between the sun and the earth ان کے درمیان کا distance اس کو r کہیں گے یہ second وارہ پارٹ کی ڈائیگرام ہے یہ first والے پارٹ کی ڈائیگرام ہے i hope یہ بات کلیر ہو گئے اس میں ابھی میرا تھوڑتے پہلے آپ کو بتایا تھا پہلا پارٹ سولف کرنے جا رہا ہوں میں میں نے آپ کو تھوڑتے پہلے بتایا تھا اس سٹوڑنٹ اگر کوئی بھی object اپنے exist کے around rotate کرتا ہے تو اس کے لئے angular momentum کا formula ہوتا ہے l is equal to i omega کیونکہ earth اپنے exist کے around rotate کر رہی ہے تو اس کے لئے یہ والا formula پلائے گے جائے گا یہاں تک کی بات کے لئے اب اس سٹوڑنٹ آپ کو پتا یہ i کیا ہے this is a moment of inertia اور یہ ہر object کے لئے different ہوتا ہے تو یہاں پہ اس نے سوال نے mention کیا تھا کہ یہ آپ earth کو as a uniform sphere مانو تو uniform sphere کے لئے ہمارے پاس moment of inertia کا formula ہوتا ہے 0.4 m r square 2 by 5 کا مطلب ہوتا ہے 0.4 تو یہ بن جائے گا 0.4 m r square تو ہمیں یہاں پر l is equal to کیا ہو جائے گا i کی جگہ پہ آ جائے گا 2 by 5 کا مطلب ہوتا ہے 0.4 صحیح ہے نہ میں direct 0.4 لکھ رہا ہوں صحیح ہے نا confused نہیں ہوئے گا اور m is m کی جگہ پہ کیا آئے گا کیونکہ earth ہے تو اب یہاں آئے گا mass of earth r ہے تو یہاں پہ آئے گا radius of earth اور اس کا کیا ہے اس کو آیا clear اس کے بعد یہاں omega بھی ہے نا تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس omega یہ کیا آ گیا clear اب آپ خود سوچیں تھوڑے دیر کے لئے رکھ جائے ایک اور کام کر لیتا ہوں یہ جو r ہے اچھا تو پہلے بات میں اس کا کام نہیں ہے یعنی کلو میٹر میں اس کو میٹر میں کریں گے تو کیا کریں گے میں نے آپ کو سکھایا تھا جب بھی آپ prefix ہٹاؤ گے تو اس کی ویلیو سے ملٹیپلائے کرو گے تو دیکھیں اترا 1.5 exponent 8 اب کلو ہٹائیں گے تو کلو کی ویلیو کتنی ہوتی ہے exponent 3 8 رو 3 کتنے ہو جائے گے 11 تو یہ بن جائے گا exponent 11 اور unit کے آ جائے گا that will be میٹر یاد رکھے گا اس کو چلیں اب ادھار آجائیں کیا میرے پاس mass of earth ہیں آپ بولیں گے سر بلکل کیا میرے پاس radius of earth ہیں آپ بولیں گے سر بلکل کیا میرے پاس امیگا ہے آپ بولیں گے سر یہ تو نہیں ہے ہمارے پاس اس کا مطلب پہلے ہمیں امیگا کو کلکولیٹ کرنا پڑے گا اس نے تو آئے زیادہ time کیوں لگائیں آئے زیادہ angular momentum مطلب angular velocity کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہم کیا کریں گے ہم جانتے ہیں angular یہاں پہ ہم ایسا کریں angular velocity angular velocity for 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 one complete revolution is for one complete revolution is is given بھائے چلیں بھائے آپ اگر angular velocity کو for one complete revolution لگنا چاہے سرینڈ تو آپ لگ سکتے ہیں امیگا is equal ہوتا کیا ہے formula theta divided by t formula یہ ہوتا ہے لیکن for one complete revolution theta برابر ہو جاتا ہے 2 pi کے برابر ہو جاتا ہے اور time جو ہے وہ time period کے برابر ہو جاتا ہے i hope یہ بات clear بہترین طریقے سے تو یہ جو value ہے میں اس کو امیگا کیا کر رکھ دوں بلکل رکھ دیتا ہوں تو یہاں سے l برابر ہو جائے گا کس کے 0.4 m آپ کو پتا ہے ارث اپنے exist کے around ایک چکر جو گھومتی ہے وہ کتنے time میں گھومتی ہے تو آپ بلیں گے سر بلکل پتا ہے آپ کو پتا ہے پورا دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں آپ بلیں گے سر چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ایک دن کے اندر ایک دن لگتا ہے اس کو اپنا پورا چکر گھومنے میں ارث کو اپنے exist کے around گھومنے میں پورا ایک دن لگتا ہے تو یہاں پہ ہم time period calculate کر دیں گے تو یہاں سے ذرا چیک کریے گا تو L is equal to کیا ہو جائے گا L is equal to 0.4 multiply by mass of earth کی various پورٹ کر لیں that is 6 exponent 24 تو یہاں جائے گی 6 exponent 24 and radius of earth کتنا ہے that is 6.4 exponent 6 plus multiply by 2 pi and divided by time period اب اس student time period ایک دن میں آپ کو پتہ ہے ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ایک گھنٹے میں کتنے مینٹ ہوتے ہیں 60 مینٹ ہوتے ہیں اور ایک مینٹ میں کتنے ہوتے ہیں 60 سکسٹی سیکنڈ تو یہ ہمارے پاس کے آگیا ٹائم پیریڈ آگیا ہے آئے ہو یہ بات کلیئے رہے ذرا کیلکولیٹر اٹھا لیں بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے اپنا ذرا کیلکولیٹر اٹھا لیں اس ٹوڈینڈ اور اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں چلیں آئے ذرا تو یہاں پہ فریکشن لے لیں آئے ہو یہ بات کلیئے رو گئے ہوگی ایک دن میں چوبیس گھنٹے اب ہمیں یہاں پہ دن ہے نا دن ایک دن کیا ٹائم ہے اب ٹائم کو سیکنڈ میں لانا تھا تو ایک دن میں چوبیس گھنٹے ایک گھنٹے میں سکسی منٹ اور ایک منٹ میں سکسی سیکنڈ تو یہ کنورٹ ہو جائے گا کہ پتہ چل جائے گا ایک دن کے اندر کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں تو یہاں پہ 0.4 ملٹیپلائے بائی 6 ایکسپونینٹ 24 ملٹیپلائے بائی 6.4 ایکسپونینٹ 6 ملٹیپلائے بائی 2 پائی ڈیوائیڈڈ بائی 24 ملٹیپلائے بائی 60 ملٹیپلائے بائی 60 تو انسر آ جائے گا سٹوینٹس انسر آ جائے گا 1.117 1.117 ایکسپونینٹ 27 اور یونٹ کے آ جائے گا سٹوینٹس یونٹ کے آ جائے گا اینگلر مومنٹم کو یونٹ میں آپ کو بتایا تھا کیجی میٹر اسکوائر پر سیکنڈ اور یہاں جا کے سٹوینٹ ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا اینگلر مومنٹم مطلعہ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انگلر مومنٹم اکر آراؤن ڈا سن ایڈگلر مومنٹم کتنا ہوتا ہے تو یہاں سٹوینٹس آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں انگلر مومنٹم اراؤن ڈا سن اس سٹوینٹ یہاں پہ میں گر بر بھی گردی میں سکوائر لگانا بھول گیا تھا سٹوینٹ تو میں نے سکوائر لگانے کے بعد ویلیو کیلکولیٹ کری تو یہاں ہی سیون پوائنٹ ون فور ایڈ ایکس برین ڈھاٹی ٹھری آپ یہ گلتی مت کریے گا صحیح ہے نا تو یہ آپ کو تھوڑا دھیان رکھئے گا میں بھول گیا آپ نہیں بھول گیا چاہیے آپ کا تو پیپر میں نمبر کر جائے گا یہاں پہ اینگولر مومنٹم اب اس کیس میں کیا ہوگا اسورہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ اب ارت ایک پوائنٹ ماسچی صورت میں گھوم رہا ہے تو اسورہ یہاں پہ پوائنٹ ماس کے لیے آپ یہاں پہ اینگولر مومنٹم کا کون تا فارمولے یوز کریں گے یاد رکھیں کہ پوائنٹ ماس کے لیے اینگولر مومنٹم کا فارمولے یوز کیا جاتا ہے ایم وی آر اور سائن ٹیٹا ہوتا ہے لیکن سائن ٹیٹا کو یہاں پہ ہم اگنور کر دیں گے کیونکہ اینگل ریڈیاس اور لینئر ویلوسٹی کے دنمیان جو اینگل ہوتا ہے 90 دگری سوائے سے کاٹ دیا جاتا ہے صحیح ہے نا سائن ٹیٹا کو اٹھا دیا تو یہاں پہ اب یہ ایم بھی پتا ہے آر ایم کیا ہوگا ایم از دا ماس آف ار آر کیا ہوگا آر از نورڈا ریڈیاس آف آر آر از وار دسسنس بیڈوین دا سن اینڈا آر صحیح ہے نا یہ وہ آر ہے اور یہ وی کیا ہے ویلوسٹی اب یہاں پہ ویلوسٹی جو ہے نا ہمیں نہیں پتا تو ہم یہاں پہ یوز کریں گے کہ ہم جانتے ہیں وی برابر ہوتا ہے کس کے آر اومیگا کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ ال برابر ہو جائے گا کس کے ایم وی کی جگہ کیا جائے گا آر اومیگا اور یہ بھار والا آر تو یہ بن جائے گا ال is equal to ایم آر اینٹو آر کیا ہو جائے گا آر اسکوائر اور اومیگا اور ابھی میں آپ کو بتایا اومیگا کس کے برابر ہے اومیگا برابر ہوگا کس کے ٹو پائی ڈیوائیڈ بائی ٹھیک ہے تو یہاں سے L برابر ہو جائے گا کس کے ایمٹی جگہ پہ اس کی value put کریں mass of earth یہاں پہ M کو change کر لیجئے گا یہ کیا آئے گا ہمارے پاس mass of earth چلیں بھائی تو mass of earth کتنا ہے students کس جانا calculate کر لیتے ہیں تو mass of earth ہے 6 exponent 24 multiply by r r کیا distance between the sun and the earth and that is 1.5 exponent 11 and multiply by کیا گیا اس کا square بھی ہے یہ نا یہاں جائے گا اس کا square اور omega کس کے پارا 2 pi divided by t کے تو یہاں جائے گا 2 pi and divided by t clear اور آپ کو بتا دوں time period اب ہم مجھے بتائیں ذرا کہ earth کو earth کو sun کے around ایک complete چکر لگانے میں کتنا time لگتا ہے وہ کہلائے گا اس کا time period تو اس لئے آپ کو بتا ہے نا 365 دن ہوتے ہیں ہمارے سال کے اندر تو 365 دن لگتے ہیں earth کو sun کے around ایک چکر کو مکمل کرنے میں یہ information اگر آپ کو نہیں پتا ہوئی تو یہ numerical solve کرنا آپ کے لئے لگ بگ impossible ہو جائے گا تو اپر والی values کو calculate کر لیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا 6 exponent 24 multiply by bracket 1.5 exponent 11 اور اس کا square multiply by 2 and 5 value آرہیے student میں 8.48 2 اور exponent 47 exponent 47 اور student divide کروائیں گے time period time period آپ کو بتا ایک سال میں کتنے دن ہو تھے 365 اور اگر اور correctly بتانا چاہے تو یہ ہوتے ہیں 365 point 25 صحیح ہے نا اس کے بعد multiply ہے صحیح پورے سال میں 365 دن ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور ایک منٹ میں 60 seconds ہوتے ہیں تو ذرا آپ اس کو divide کروا دیں اسی value کو divide کروا یں گے کس سے fraction لے 8.482 exponent 47 and divided by 365 point 25 multiply by 24 and multiply by 60 and multiply by 60 تو answer آجا گا 2.68 2.68 7 اور exponent 40 اور unit کیا آجا kg meter square per second یہ جو angular moment ہم نے calculate کیا ہے یہ around sun ہے اور یہ جو ہم نے پہلے calculate کیا تھا یہ about its own axis تھا اور یہاں جا کے یہ numerical student complete ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں میں جتنے numerical کرو سب کل ہوں ملتا آپ سے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جلد لازجز کمپلیٹ کرواؤں گا ویڈیو اچھ لگی لائک ضرور کریے گا چینل